ایفات صاحب ٹاپ سٹوریز ٹاپ سٹوریز کی ہیں آج کی ذات حکومت اور اتحادی کی کیا معاملات ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے بلکل اور یہ معاملات جو ہیں وہ اب کچھ کچھڑی پکری ہے اور مولانا نے بھی پوزیشن لے لیے مولانا صاحب نے جو ہے وہ بڑا دھوہ دار پریس کانونس کی ہے اب پی ٹی آئی کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور وہ دوڑیں کان تک جاتی ہیں سزار آباد دوڑوں کے ساتھ ساتھ ٹکڑے بھی اتنے نظر آ رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے جو تحریک انصاف میں جو ہے وہ آپس میں دست و دست و گریبہ ہیں روز ایک نئی ہے یعنی یہ وہ بلکل ایک سوپ آپرا چل پڑا ہے وہ کوئی یاد ہے بولڈ ان دو بیوٹیفل ایک جس میں کرداروں کی کمی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے روز کوئی نیا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے اور نئی بات کر رہا ہے اور نئی خبریں منا رہا ہے تو آج ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ہمارے پاس پی ٹی آئی سے ایک مہمان ہوں گے ذرا ان سے اندر کی خبر لیں گے معاملات کی در جا رہے ہیں بلکل پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ حکومت اور اتحادی what are they exactly up to اب دیکھیں اس وقت آج جو امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ آج یکم جولائے ہے نیا فنانشل یر شروع ہو گیا ہے اور بجٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج ان افیکٹ آ گیا ہے فنانشل یر without فنانس بالکل فنانشل جو ہے وہ ہم سے ہماری جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں تو یہ آج کا دن جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹن ہے کیونکہ یہ جو بجٹ آیا ہے اور بجٹ پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں آج بلکہ وہ شاید حقان عباسی صاحب اور مفتا اسماعیل صاحب نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی اس پہ بھی تھوڑی دیر میں درہ ڈسکس کرتے ہیں تو جو بجٹ ہے بجٹ کیونکہ اب ان افیکٹ ہو گیا ہے تو اس کے اندر تمام تر جو بڑے بھاری قسم کے ٹیکسز ہیں اس پہ جو مزید بوجھ ہے پاکستان کے شہریوں پر وہ آج سے باقعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے اچھا جب یہ بجٹ ارجنلی آیا تھا بطول تو بہت لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ابھی بجٹ ڈیبیٹ ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں واپس لے لی جائیں گی وہ ایسا نہیں ہوا اور ٹیکسز تو بہت زیادہ لگیں اب اس میں دو بڑے ایمپورٹن ڈیشیوز ہیں بطول جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ دیکھئے ابھی جو بجٹ کی سختی ہے نا وہ آج سے تو باقعدہ طور پر وہ افیشلی ایمپلیمنٹ ہو گئی ہے لیکن وہ مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شہری کو ہٹ کرنا شروع کرے گی تھوڑے دن میں جب ایک دم انہیں نظر آئے گا کہ معاملات جو ہیں وہ ان کی جیب پہ کس طریقے سے بھاری پڑ رہے ہیں کیوں پیٹرول آلیڈی مہنگا ہو گیا ابھی اناؤنس ہوا ہے ٹھیک ٹاک ہوا ہے اچھا اب بجلی اور گیس کیونکہ ایمپ کا جو معاہدہ ہے جو کہ بائدوئے اس دن وہ فرنانس میسٹر جو اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ مور او لیس وہ ہو ہی جائے گا وہ کیوں ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ان کی تمام شرائط مانی ہے ان شرطوں میں بجلی اور گیس کا میجر تیریف ہائیکس بلکہ آپ کو یاد نہیں شہواز شریف نے فلور پر کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بنایا ہے بلکل اور ظاہر بات ہے ایک ایک چیز ہے کیونکہ آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں تو آپ نے وہ تو کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اب اس میں ہوگا یہ کہ یہ جو بجلی اور گیس اور پیٹرول یہ ابھی جو ہے وہ ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں مساروں کے مزید جو رہ گئے تھے چودہ طبق تو روشن ہو چکے ہیں پندروہ بھی دھندہ دھندہ نظر آنا میں شروع ہو گیا تو ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے دوسرا اور اوپر سے سیلز ٹیکس اس کا بھی اطلاق ہو رہا ہے پھر جو سیلری پہ جو ٹیکسیشن ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ کہیں سے کہیں چلا گیا ہے اور حضب معمول وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں انہی کے اوپر جو ہے مزید بوجھ لادا گیا اچھا اب یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں and this will become a major major issue لوگوں کی نکلیں گے چیخیں اچھا اب اسی چکر میں آج نکل رہی ہے نکل آلیڈی نکل رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں اچھا اب اس میں آج جو شاہد خاکانہ باسی صاحب یا مفتیح اسماعیل صاحب نے بات کی بلکہ ان کا جو مین چیزیں تھی اگر ہم سنوا دیں پھر ذرا میں دو چار نکتے آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب دیکھیں ان کے جو چند ایک پوائنٹس ہیں وہ امپورٹن پوائنٹ ہے ایک دنوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ حکومت نے اتنے جو ٹیکسز لگایا اب اچھا بطول ایک چیز کہنا ضروری ہے دیکھئے ہم نے آئی میسے پیسے لینے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے وہ آپ نے پیسے لینے تو آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آئی میف کہی اور آئی میف نے کہا ہے کہ ہمیں آپ نے اتنا جو ہے وہ ریونیو ریز کر کے دکھانا ہے اب وہ کہاں سے لینا ہے کچھ جگہوں کو تو وہ پین پوائنٹ کرتے ہیں کچھ جگہوں پر آپ نے خود کرنا ہوتا ہے تو ان کا جو آج نقصہ تھا وہ یہ تھا کہ بھئی میرے اور آپ پہ جو یہ ٹیکسز کا جو بوجھ لادے جا رہے ہیں تو گورن خود کیا کر رہی ہے یعنی اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کیے which is a genuine point پہلی بات دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ان لوگوں پہ جن پہ لگانا چاہیے تھا ٹیکس ریٹیلرز پہ نہیں لگا اگری کلچر پہ نہیں لگا یہ آج ننے پن پوائنٹ کیا کہ جی جو سگریٹ کی سمگلنگ ہوتی ہے اور یہ معاملات ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈشیو جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو فنڈز لیے جاتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں یہاں سے بچت ہو سکتی تھی اور دوسری بات مجھے بتائیں بطول یہ کہاں کی منطق ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نے بائنگ ان سیلنگ اور پروپٹی پہ آپ ایک سرڈن ٹیکس لگا رہے ہیں لیکن جو سیول اور ملیٹری بیوروکرائٹس ہیں حاضر سرویز روٹائیڈ ان کو استثنائے بھائی کیوں استثنائے یعنی پھر جو ایک عام آدمی ہے وہ کہتا ہے جی پھر مجھے کیوں نہیں ہے اور فات صاحب یہ بار بار اور آئی ایم ایف کو بلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی ٹیکس لگاؤ آئی ایم ایف نے کسی کا نام لے کے نہیں کہا کہ اسی طبقے پہ لگاؤ اور اسی کو نہیں لگاؤ وہ صرف ریوینیو کی بات کرتا ہے باقی ایمپلیمنٹ نیشن آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور یہی پہ ایک بطول پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں بار بار ساری آپ گورنمنٹ نہیں کسی شخص سے بات کریں وہ کہتا ہے جی بڑے مشکل فیصلے ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ہم کریں گے دوسروں پر ٹیکس لگاتا ہے میں تکلیف تو ہوتی ہے بھئی یہ مشکل فیصلے کرنے تھے وہ ان کے لئے مشکل یہی تھا یہ نہیں تو بھی کیوں نہیں کیے مشکل فیصلے تو یہ اب ان پر تنقید ہوگی آج جو شاید خاکان عباسی صاحب نے مفتوح اسماعیل صاحب نے جو کہا ہے یہ آج ابھی آپ کو اور زیادہ نظر آئے گا اور اس لئے بھی آئے گا بطول کیونکہ دیکھئے ملکی حالات یہ تو کہنا ہے کہ جی میں مشکل فیصلے کر کے ہم معیشت کو بہتر کریں گے بڑی اچھی بات ہے ہم سب دعا گوئے ہیں کیسا ہو لیکن اس وقت ملک میں واقعی میں بہت مشکل ترین حالات ہیں دو طریقے سے ایک تو جو ہماری ایکانومی کا حال ہے جو اور جس طریقے سے وہ مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شہری کو امپیٹ کر رہا ہے اور وہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے آپ کو آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے دوسرا سیاسی طور پر بھی دیکھیں کہ ہمیں ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے چلے اپنے معاملات چل رہے ہیں لیکن وہ جو ایک پروسس ہے کہ جی ایک ڈائلوگ ہونا ہے ٹیمپریچر کم آنا ہے نفرتوں کو جو ہے وہ ریڈیوز کرنا ہے ایک فنکشنل سسٹم بنانا ہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ متنائی نظر آتی ہے بجٹ سے جو میں نیت پیپل ان میں نیت پیپل ان میں نیت پیپل تو دی ہوا دی ہوا ساتیسفیکٹری طور پر بجٹ دیکھئے اس لیے کیونکہ سب کو جو ہمارے سٹے کھوٹے وہ کہتے ہیں جی اگر ہمیں آئی ایم ایف کا پیسہ مل جائے تو ہمارے حالات بڑے بہتر ہو جائیں یہ بات ٹھیک ہے ایکشلی میں آئی ڈسگری بڈ دیکھ ہمیں آئی ایم ایف چاہیے لیکن وہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کو فلانے بندے پر ٹیکس نہ لگائیں اور انہی پر لگائیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو پرابلم یہ ہے کہ جی میکرو لیول پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے تو ہم نے واہ واہ بڑی اچھی بات ہوگی تالیاں ہو جاؤ جی سب کی پیٹ جائے وہ ٹھوکو لیکن ایٹ وارٹ کاسٹ وہ کاسٹ کون کر رہے ہیں وہی لوگ جن پہ بار 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 جو ہے ان کے اوپر سہلی ٹھوکی جاتی ہے اور جو مشکل فیصلے ہیں یہی تو رونا ہے بطول بھئی مشکل فیصلے آپ کرنے آئے تو کریں نہ بھرو فیصلے کیوں نہیں کر رہے یہ شاٹ کٹس ہیں یہ آسان طریقہ ہے کہ چلو جی بطول جو ہے وہ تو پہلی ٹیکس پیئر ہے اس پہ اور ڈال دا لیکن وہ جو فلانا آدمی ہے وہ کیونکہ میرا ووٹر ہے تو اس میں نہیں ڈالنا یا وہ سرکاری افسر ہے تو اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اور بلکہ نہ صرف مشکل فیصلے نہیں کیے بلکہ جو ٹیکس سٹراتیجیز انہانس کی تھی ان کی ایمپلیمنٹ بھی نہیں کروا سکے جیسے ریٹیلرز والا اور اگری کلچر وہ نہیں کر سکے ان فیکٹ ایک بریک لینی ہے اور جب بریک کے بعد واپر آئیں گے تو کمازمہ کائرہ صاحب اپس پارٹی سے میں جوائن کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ بجٹ تو پاس بجٹ تو پاس کروا دیتے ہیں لیکن پھر ساتھ بھی نہیں دیتے اور دوسرے اس میں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ what is the way out now اور بعد میں اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑی دو تین انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں جی یو آئی کا جو پی ٹی آئی سے پرابلم ہو گیا ہے وہ بھی بات کریں گے اور right at the end بطول لوگ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آج پی ٹی آئی کے اندر سے بڑی مزار خبریں ہیں ایک عدالت لگنے والی ہے دیکھئے گا